آج ہے چودہ فیب دو ہزار تائیس اور بارہ فیب دو ہزار تائیس کو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے جو بحریہ اوچڑ فیز فور میں جی سیون بلوگ کی ڈیل دی گئی جس کی ڈیٹیلز آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کافی زیادہ میں بیزی تھا جیسے ہی ڈیل آئی وارس اپ کے اوپر کافی زیادہ رشت تھا اس لیے آپ تک کچھ میسیجز آئے کچھ میسیجز آپ کو ابھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذری جی آپ کو میں آناؤنسمنٹ کروں گا کہ کونسی ڈیل کس لوکیشن کے اوپر ہے کس پریز کے اوپر دی گئی پانچ امر لاکی اور اس کے ساتھ دس امر لاکی اور باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد نبیل یوپین کے پیڑ فارم سے ایک نئی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو مختلف جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ان کے ولی سے آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں آج کس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ دو دن پہلے بیریہ ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے جو بیریہ آرچڑ فیز فور میں ڈیل دی گئی اس کے ولی سے آپ کو میں پوری اپ ڈیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا بیریہ آرچڑ فیز فور کو آپ کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں مین ریمنٹ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کافی زیادہ جو کلائنٹس ہیں ان کو لوکیشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا یوٹیوب کے اوپر کچھ نئے کلائنٹ ہوتے ہیں کچھ اولڈ کلائنٹ ہوتے ہیں اور ان کو میں لوکیشن کے ولی سے اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم کرتا رہتا ہوں آج پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ سب سے پہلے اس کی جو لوکیشن ہے مین رائیمنٹ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے آپ بیریہ آرچڑ فیز فور کو ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ گیٹ نمبر فور سے اندر انٹر ہوں گے یعنی کہ مین رائیمنٹ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے لیپ سائیڈ کے اوپر آپ گیٹ نمبر فور کو اپروچ کریں گے یہی بیریہ آج اور جیسے ہی آپ مین بولے بڑھ کے اوپر آپ ڈرائیب کریں گے گیٹ سے اندر جاتی ہوگے چند منٹ کی مسابق کے اوپر یعنی کہ گیٹ سے لے کے جی سیون کا جو ڈسٹنس ہے ہارلی تقریباً کوئی ایک یا دو منٹ کی ڈرائیب کے اوپر آپ اس بلوک کو اپروچ کر لیتی ہیں اور فرسٹ بول آپ کو میں اس کی جو پریزیز ہے اس کے بلے سے بھی آپ کو اپ ڈیر کروں لیکن پریزیز اپ ڈیر کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی جو لوکیشن ہے بلکل مین بولے بڑھ کے اوپر ہے جو اس کو ایک سو بیس فٹ کا جو مین بولے بڑھ ہے اس کے اوپر آپ جب ڈرائیب کریں گے تو چند منٹ کے مسابق کے اوپر آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر جی سکس لوگ ہے جہاں پہ سفاری ہوم بن رہے ہیں جو کہ بیریہ کے ڈیویلپر بنا کے دے رہے ہیں بلکل اس کے سامنے آپ کو جی سیون کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی وہاں پہ فیل وقت بیریہ ٹاؤن انتظامیں کے طرف سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ سٹارٹ نہیں کی گئی لیکن وہاں پہ اس وقت مٹی کے جو ڈیر ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بونڈری وال تھوڑی سی وہاں پہ بیریہ ٹاؤن انتظامیں کی طرف سے ریموو کر دی گئی ہے تاکہ آپ اس لینڈ کو دیکھ سکیں دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا جو پلوٹ ہے وہ آپ ایزیلی بائے کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیریہ اوٹڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین میرے دیوئے نمبر پہ جب آپ کول کریں گے تو انسی اللہ تعالیٰ آپ کو اس قبلے سے میں لازمی اپ ڈیٹ کروں گا یہاں پہ بیریہ ٹاؤن انتظامیں کی طرف سے جی سیون بلوک کے نام سے جو ڈیل دی گئی اس میں آپ کو پانچ ملک کے پلوٹ اور اس میں آپ کو دس ملک کے جو پلوٹ آفر کیے جارے ہیں اور اس میں آپ کو کمرشل کے جو پلوٹ آفر کیے جارے ہیں لیکن ابھی مارکیٹ کی نیوز کے مطابق آپ کو صرف ابھی یہاں پہ دس ملک کے جو پلوٹ ہیں وہ ملیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ پانچ ملک کے جو پلوٹ ہیں وہ آفر کیے جارے ہیں پرائزز بڑی ہی ریزنیبل پرائز ہے یہاں پہ جس میں نہ تو آپ کو ٹرانسفر فیز دینی پڑے گی نہ آپ کو اس میں ڈیلر کا کمیسن دینا پڑے گا نہ ہی آپ کو اس میں جو سرویس چارجز نہ وہ دینے پڑے گے نہ آپ کو اس میں ٹیکس دینا پڑے گا یعنی کہ چار چیزیں آپ کو اس میں نہیں دینے پڑے گی اور پانچ ملک چھٹی چیز کیا ہے جی ہاں بلکل آپ اگر اس میں کوئی کیٹاگری والا پلوٹ بائے کرتے ہیں اس کے جو چارجز ہوں گے وہ بھی آپ کو نہیں دینے پڑے گے لائک اس میں جو چھٹی چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس میں ڈبل لوکیشن والی کوئی option بائے کرتے ہیں لائک کورنر مین بولیورٹ یا پارک فیسنگ کے ساتھ کورنر یعنی یہ ہوتی ہے ڈبل کٹاگری یہ کر آئے تو اس میں یہ چیز بائے کرتے ہیں تو اس میں کیٹاگری کی جو چارٹیز ہوں گے وہ بھی آپ کو نہیں دینے پڑے گے یعنی کہ پلوٹ کی پرائزز اب آپ کو بتانے لگا ہوں آپ پرائز سنکے خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اس پرائز میں ہمیں بیس ٹو میں بھی پلوٹ نہیں مل سکتا ہے نہ ہی ہمیں بیری اوچر بیس پور میں کسی بھی بلوک میں اس پرائز کے اوپر جو پرائز آپ کو فروری ایک مینے میں دو ہزار تہیس میں جو بیری ٹاؤنٹ انتظامے کے طرف سے ڈیل دی گئی آپ حیران ہو جائیں گے یہ پرائز سنکے جی ہاں بلکل تین مارک کے ٹائم پیڑڈ کے اوپر آپ کو یہاں پہ چیزیں دی جا رہی ہیں پانچ ملہ پلوٹ صرف صرف آپ کو ستیس لاکھ روپے کا دیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس میں لوکیشن بائے کرتے ہیں تو لوکیشن آپ کو چالیس پلس مائنس میں آپ کو ملے گی یعنی کہ فورٹی ٹو تک بھی آپ کو یہاں پہ جو آپس ہیں وہ اس میں مل جائیں گی اور اس میں آدھے پیسے آپ نے ابھی دینے ہیں آدھے پیسوں کے لیے آپ کو تین مارک کا ٹائم دیا جائے گا جس میں کسی بھی طرح کے ہیڈن چارجز آپ کو نہیں دینے پڑیں گے جیسے ہی چیزیں بیریہ ٹاؤن انتظامے کے طرف سے یہاں پہ ڈ گراؤنڈ ہوں گی جہاں پہ ڈیولمنٹ کا کام سٹارٹ ہوگا تو جس پرائز کے اوپر آپ نے ڈیل لی ہوگی جس پرائز کے اگر میں یہاں پہ دس مل لے پلوٹ کی بات کروں کہ دس مل لے کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو جی سیون بلوک میں کس پرائز کے اوپر دیا جا رہا ہے تو آپ یہ بھی پرائز ان کے حیران ہو جائیں گے کہ جی سیون بلوک میں آپ کو دس مل لے پلوٹ ہے وہ تین مارک کا ٹائم پیرڈ کی اوپر دیا جا رہا ہے اس میں بھی اگر آپ کو یہ لوکیشن بھائی کرتی ہیں تو لوکیشن کی چارجز آپ کو نہیں دینے پڑیں گے اٹھاون لاکھ ربے سے لے کے یعنی کہ ستاون اٹھاون لاکھ ربے سے لے کے ساٹھ لاکھ پلس مینس میں آپ کو یہاں پہ داسم اللہ کی جو اپسنز ہے وہ دی جا رہی ہیں رائٹنو اگر میں بات کروں بیری آٹھر خیز فور میں کہ آپ کو اس پرائز کے اوپر اپلوٹ نہیں مل سکتا اور نہ ہی آپ کو اس پرائز کے اوپر اپلوٹ ملے گا ریکس دینا پڑے گا لوکیشن کے چارجز دینے پڑیں گے ڈیلر کی کمیشن دینی پڑے گی لیکن اگر جیس سیون بلوک میں آپ داسم اللہ کا پلوٹ بائے کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں دینی پڑے گی فرسٹ اپ آل اگین آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ اوپشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکین پر میرے دیوے نمبر آپ اس نمبر کے اوپر جب کول کریں گے جو میرے پاس اس وقت ریمیننگ اوپشنز رہ چکی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس میں آپ میپ کے اوپر دیکھ کے دیکھنے کے بعد آپ چوز کر سکتے ہیں اور آپ نے بیریہ ٹاؤن پرائیویل لیمیٹیڈ کے نام کا پیوٹر بنوانا ہے نہ آپ نے کسی ڈیلر کو پیومٹ کرنی ہے بیریہ ٹاؤن پرائیویل لیمیٹیڈ کے نام کا پیوٹر بنا کے آپ ہمیں ورسپ کریں جو اوپشن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ وہی اوپشن آپ کو ملے گی اور جیسے ہی چیزیں یہاں پر اون گراؤنڈ ہوں گی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ٹائم لی ملیں گی اگر آپ ویڈاوٹ اینی ہیٹن چارجز کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں لائک پانچ ملے کا پلوٹ دس ملے کا پلوٹ تو میرے نمبر پر کول کرنا نہ بھولیے گا اور جب آپ میرے نمبر پر کول کریں گے میرا نمبر بھی آپ نے لازمی اپنی فون ڈسٹ میں سیو کرنا ہے اور سیو کرنے کے بعد مجھے بھی آپ نے لازمی میسج کرنا ہے تاکہ میں بھی آپ کا نمبر اپنے فون میں سیو کروں اور ٹائم لی آپ کو اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں اور ٹائم ٹو ٹائم آپ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ان میں فائدہ بھی اٹھاتے رہیں جزاک اللہ ایک اگین ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس